بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میتھی تو ہم نے آدھا کلو میتھی لی ہے میتھی کو دھو لیا اچھی طرح دھو کے ہم نے اس طرح چھوٹی چھوٹی توڑ کے اپنے بال میں رکھ لی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس 125 گرام چکن ہے چکن ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے یہ دیکھیں ہم نے رکھ لی ہے دو ہمارے پاس ہری مرچے ہیں جن کو بیچ میں سے ہم نے دو دو کر لیا ایک ٹی سپون ہمارے پاس کٹی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ون فورت ہمارے پاس ہلدی ٹی سپون ہے 100 گرام ہمارے پاس پیاز ہے ہم نے یہ دیکھے سلائز کر کے کٹ لیا 100 گرام ہمارے پاس ٹوماتر ہے ٹوماتروں کو بھی ہم نے سلائز کر کے کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس ادھرک لسن کا پیسٹ ہے تو چلیں چل کے تیار کرتے ہیں چکن میتھی جو آیا آپ کو سکھاتے بھی ہیں ویورز ہم نے فلیم آن کر لیا دیشکی ہم رکھتے ہیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی ہمیں ڈالیں گے ہم آدھی پیالی تھوڑا سا کم آئل اور پیاز کو کریں گے براؤن بسم اللہ الرحمن الرحمن آئل کو کرتے ہیں گرم گرم کرنے کے بعد یہ ڈالتے ہیں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحمن پیاز کو ہم کریں گے براؤن ویورز یہ دیکھیں پیاز مارا براون ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی پیاز مارا براون ہو گئے تھوڑا سا اس میں پانی لگائیں گے چاہتی ہم اپنا امیمت بیر اس میں کامی بکر کریں گے اس کے ہم سائیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور ازرک لسنتا پیس ٹماٹر موسیقی تھوڑا سا اس کو پانی لے رائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا مارا ٹماٹر جو ہے وہ گریجا بشماللہ اور اس کو ہم کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ڈھام دیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر جہاں وہ گل جائے چیک کرتے ہیں ہم جی ٹماٹر بھی ہمارے گل گئے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں دب دب بڑی اچھی خشبو آ رہی ہے بھینی بھینی سی مسالے کی اور اس میں ہم ڈالیں گے چکن بسم اللہ چکن کو اس مسالے میں تھوڑا سا بھون لیں گے اب ڈالیں گے حریمیر بسم اللہ بھینی 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 ڈالیں گے موسیقی موسیقی اور اس کو ہم کٹتے ہیں تھوڑا سا نیک موسیقی تھوڑا اوبار نیچے کریں گے تاکہ اس میں ہمارا آئل مسالہ اور آئل سارا مکس ہو جائے تھوڑا سا اس کو ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اسے دم پہ لگا دیں گے کیونکہ اس نے اپنا میتھین پانی جو ہے وہ ڈرین کرنا ہے تو اسی پانی میں جو میتھی ہے ہماری گل جائے گی اتیار یہ دیکھیں اب اس نے آنی جو ہے ڈرین کرنا شروع کر دیا ہم کریں گے چولا جو تھوڑا سا ہلکا کریں گے اور اس کو ڈھام دے گے تھوڑی دیر کے لیے جی ویورز ہم چکن میتھی کو چیک کرتے ہیں یا بیلکل جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو دم پل گیا تھا پانی اس کا خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اس کا آئل اوپر آ گیا یہ ہماری چکن میتھی زبرتست ڈیلیشیز تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نکالیں گے پلیٹ میں اور آپ کو گرما گرم روٹی کے ساتھ کھائیں تب ایک چپاتی کے ساتھ زبرتست چیلنج اس کو ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں چیلنج کر دیتے ہیں بند لو جی چکن میتھی ہماری تیار ہے بلکل امید ہے میری ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیک آن کا بٹن جور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ہم اسی طرح نت نئی ریسپی ہیں آپ کے لئے لاتے رہیں اور آپ کو سکھاتے رہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو لائک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ